اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری تفسیر قرآن کے بیان میں باپ نمبر چوالیس حدیث نمبر ایک ساتھ پانچ ساتھ ارشاد باری تعالی اور اس ملزم عورت سے اس طرح سزا دل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے کہ وہ مرد جھوٹا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر حضرت شریق بن ساما رضی اللہ عنہ سے زنا کرنے کی توہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد کذف لگائی جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے رہے کہ چار دعا پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد کذف جاری کی جائے گی اس وقت ہر تحلال رضی اللہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری حد کذف ساکت ہو جائے گی پھر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو کسی سے زنہ کرنے پر متحم کرتے ہیں اگر وہ سچا ہے تک اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اس عورت کو بلایا اور حضرت حلال بھی آ گئے اور اس نے لعان کی گوایاں دی آپ بدستور یہی فرماتے رہے اللہ جانتا ہے کہ تم میں ایک ضرور جھوٹا ہے لہذا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گوایاں دی جب پانچ ہی گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی تو موجب عذاب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر وہ عورت ہچکچائی تو ہم نے خیال کیا کہ شاید رجوع کر لے گی آخر کچھ دیر ٹھہر کر کہنے لگی میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داگ نہیں لگاؤں گی پھر اس نے پانچ ہی گواہی بھی دے دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھتے رہو اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا موٹے سرین والا اور گوز سے بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پڑا ہوا تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہے چانچہ اس عورت کے ہاں ایسی ہی شکل وہ صورت کا بچہ پیدا ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں لعان کا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی طرح صدا دیتا فوائد لعان کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کی طرف منصوب ہوگا اور اپنی ماں کا وارث ہوگا وہ اس کی وارث ہوگی کیونکہ اس نے اسے وزلزنہ تسلیم نہیں کیا جبکہ باپ کی طرف سے سلسلہ توارث ختم ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسے بیٹا تسلیم نہیں کیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ